السلام علیکم ورحمت اللہ یہ ویڈیو جو ہے یہ سپیشلی تیچرز اور فیکلٹیز کے لیے بنائی جاری ہے جس میں ان کو جو انا ایک پروپر گائیڈ دیا جائے گا کہ آپ لوگ اپنے کورسز آؤٹلوک ٹیمز پہ مایکروسوفٹ ٹیمز پہ کیسے بنائیں گے سب سے پہلے آپ آؤٹلوک ڈاٹ کام سمپل ٹائپ کریں گے آؤٹلوک ڈاٹ کام ٹائپ کرنے کے بعد آپ جسٹ سائن ان اپنا کریں گے اکاؤنٹ جو آپ پروپر اپنا آؤٹلوک کا ای میل یوز کرنے کے لیے کرتے تھے سائن ان ہونے کے بعد جب آپ کے سامنے ان بوکس آئے گا آپ ٹاپ لیفٹ پہ یہ دیکھیں آپ ٹاپ لیفٹ پہ یہاں پہ ایپ لانچر آپ کا آئیکن آئے گا اس پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ مایکروسوفٹ ٹیمز کا آپشن آتا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے اور آپ کے سامنے مایکروسوفٹ ٹیمز کا انٹر فیس جو ہے وہ شو ہو جائے گا فر دی فرس ٹائم تھوڑا سا اس میں جو ہے نا ٹائم لگتا ہے جب آپ لوگ ان ہوں گے تو اس وقت یہاں پہ کوئی بھی ٹیم نہیں ہوگی آپ نے کریئٹ ٹیم پہ کلک کرنا ہے آپ نے کریئٹ ٹیم پہ کلک کرنا ہے اور کریئٹ ٹیم آپ پھر اس طرح سے ٹیم پہ کلک کریں گے یہاں پہ کلاس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ اپنے سبجکٹ کا نام لکھیں گے سپوز اگر اٹس پروگرامنگ اور اگر سیکشن ایک سے زیادہ ہیں ایس ون اور اس کے بعد دوبارہ دوسرا دوسری ٹیم آپ بنائیں گے ایس ٹو تو یہ لکھ کے اب آپ یہاں پہ ڈسکرپشن میں آپ جو بھی ڈسکرپشن نیکسٹ کریں گے اور اب یہاں پہ جتنے بھی سٹوڈنٹس اس کورس میں پروگرامنگ کورس میں ریجسٹرڈ ہوں گے ان کا آپ ریجسٹریشن نمبر وائز سرچ کر سکتے ہیں سپوز میں یہاں پہ بی سی ایس ون نائن تھری ون نائن تھری زیرو زیرو ون یہ اس طرح جو جو آپ نے ایڈ کرنا ہے ان کو آپ ایڈ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اور یوں آپ کو جو ہے یہ ون بائی ون آپ کو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور جو ہی آپ یہ آپ نے سارے سپوز ایڈ کر لیے وہ تیس ہیں چالیس ہیں پچاس ہیں وہ جتنے بھی ہیں جب آپ ان کو ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد وہ سارے یہاں شو ہو جائیں گے اور آپ کلوز کریں گے اب آپ کا ایک سبجٹ کی ٹیم کمپلیٹ ہو چکی ہے اب مثال کے طور پہ اب فردر اگر آپ اس میں یہ اب آپ کی ٹیم ہے اور جب آپ نے یہ کلاس سٹارٹ کرنی ہے آپ سمپلی اس کلاس کے اندر آئیں گے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ آپ یہ نیچے دیکھیں یہ آپ کو یہاں پہ ایک آئیکن نظر آئے گا میٹ ناؤ آپ اس میٹ ناؤ پہ کلک کریں گے اور اس میٹ ناؤ آئیکن والے پہ کلک کریں گے اور آپ کا جو یہ کلاس پٹیکلر کلاس ہے جو ہی یہاں پہ آئے گا یہ کاؤنٹر چلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک گھنٹر چلنا شروع ہو جائے گا یہ جو بھی ہے یہ کاؤنٹر چلنا شروع ہو جائے گا اب آپ کی کلاس شروع ہو چکی ہے اور جو جو سٹوڈنٹس ہوں گے جو اس گروپ میں ہیں وہ نیچے ہیں جنہوں نے جوائن کر لیا وہ اوپر والے اس میں کرنٹلی ان دو میٹنگ آئیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ جو ہے ان کو ان کے ساتھ جو بھی آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں کچھ وہ آپ کریں گے اب اگلے سٹپ میں سپوز اگر آپ کوئی پریزنٹیشن دینا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس یہ اپنے کمپیوٹر پہ ہے وہ پریزنٹیشن تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ ہے کہ آپ شیئر پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ براوز کر کے اپنے کمپیوٹر سے اس کو اپلوڈ کریں گے ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر پہ ڈریکٹلی اس کو اوپن کریں گے ٹھیک ہے اپنے کمپیوٹر پہ اس کو ڈریکٹلی اوپن کریں گے اور یہاں پہ آپ کو ایک یہاں پہ جس طرح جب آپ یہ سپوز یہ آپ کی ایک پریزنٹیشن ہے جس کو آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ اپشن ہے ایک تو یہاں سے آپ اس کو براوز کر کے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اب یہاں سے آپ کے پاس سکرین شیئر ہے سکرین شیئر کریں گے اور ہم یہاں پہ انٹائر سکرین شیئر کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنی پریزنٹیشن دے دیں گے یہ جون جون آپ پریزنٹیشن یہاں پہ دے رہیں گے یہ ساری کی ساری سکرین جو ہے وہ شیئر ہو رہی ہے آپ کے سٹوڈنٹس کے پاس رادر دین یور ویڈیو ویڈ یور آلیو آپ اپنے پاس یہاں پہ جو ہے وہ جسٹ جو بھی آپ نے جتنی بھی آپ کی سلائیڈز ہیں وہ آپ چلا رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے اپنے پاس سلائیڈ چلائی دیئے وہ بعض افتہ طور پہ سارے سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے اب میں شیئرنگ سٹاپ کر رہا ہوں اس کے علاوہ اس میں جو آپشنز ہیں وہ ریکارڈنگ کے بھی ہیں آپ اگر ریکارڈ کرنا چاہیں گے تو یہاں پہ جو بھی آپ یعنی آپ کی ساری کی ساری ایکٹیوٹی جو سکرین پہ ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری ریکارڈ ہو رہی ہے انکلوڈنگ یور وائس چاہے وہ آپ ویڈیو کال کر رہے ہوں یا سکرین شیئر کر رہے ہوں وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ ریکارڈ ہو جائیں گے اس کے بعد سپوز یہ میں نے ریکارڈنگ شروع کر دی اور یہ ابھی ریکارڈ ہو رہی ہے اور میں نے اس کو سٹاپ کر دیا ٹھیک ہے سٹاپ ریکارڈنگ ٹھیک ہے اب میں نے سٹاپ کر دی ریکارڈنگ اور ریکارڈنگ جو ہم نے کی تھی وہ ریکارڈنگ سیو ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو نوٹفیکیشن بھی آئے گا ٹھیک ہو گیا اب آپ یہاں پہ اپنے اس میں جو ہےنا فائلز میں جائیں گے اور اب آپ یہ دیکھیں جو ویڈیو آپ نے ابھی بنائی ہے آپ شو پارٹسپینٹس میں جائیں گے سوری فائلز میں فائل کنورسیشن میں جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ یہ نظر آئے گی کہ یہ جو ہم نے ابھی ویڈیو بنائی یہ چیٹ مین چیٹ وینڈو میں جا چکی ہے ٹھیک ہے یہ آتوماتیکلی مین چیٹ وینڈو میں جو کرنٹسٹرک ہے کتا گیا یہ ویڈیو آپ کی جو ہے یہ یہاں پہ شو ہو جائے گی اور یہاں سے آپ مزید یہ چونکہ سٹوڈنٹس کے پاس بھی شو ہو جائے گی اس کے بعد وہ آپ نے پاس پلے کر کے اس کو ڈاؤن لوڈ وغیرہ وہ جس طرح بھی ڈاؤن لوڈ کرنا چاہے وہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں ایک بات یاد رکھے گا کہ بائی ڈیفولٹ یہ جو سوفٹ ویر ہے یہ جو اپلیکیشن ہے مایکرو سوفٹ ٹیمز یہ میٹنگز کے لیے جو ہے وہ اصل میں بنائی گئی ہے لیکن اس میں چونکہ بائی ڈیفولٹ جب آپ جتنے بھی ٹیم میمبرز جوائن کریں گے وہ سارے کے سارے ایس پریزنٹرز ہوں گے مطلب ان کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ اس کرنٹ سیشن کو ایکزٹ بھی کر دیں اس کے لیے بسکلی آسان طریقہ یہ ون ٹائم ایکٹیوٹی ہے جب آپ اپنا گروپ بنائیں اور پہلی کلاس جب لیں گے جو جو بندہ آپ کی گروپ میں آپ کی کلاس میں انٹر ہوتا رہے گا آپ نے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ تین ڈاٹس ہیں جو بھی یوزر آیا یہ تین ڈاٹس ہیں یہاں پہ مارک ایز اٹینڈی کرنا ہے دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کہ بائی ڈیفولٹ جو مایکروسافٹ ٹیمز ہے اس میں جتنے بھی میمبرز آپ ایڈ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے میمبرز بائی ڈیفولٹ پریزنٹرز ہوتے ہیں کیونکہ یہ میٹنگ کے لیے ایکشلی بنایا گیا لیکن اس میں آپشن یہ ہے جو ہی آپ کے پاس کوئی یوزر لاغن ہوا اور دس اس ون ٹائم ایکٹیویٹی اس کلاس کے لیے آپ نے یہ صرف ایک بار کرنا ہے آپ کو یہ بار بار نہیں کرنا اب وہ جب نیکس ٹائم آئیں گے وہ ہمیشہ اٹینڈی ہی رہیں گے آپ نے یہ تین ڈاٹس پہ کلک کرنا ہے اور مارک میک ایز اٹینڈی کرنا ہے بس یہ میک ایز جب اٹینڈی ہو جائیں گے اب یہ اس سیشن کو کل نہیں کر سکیں گے اس سیشن کو ایکزیٹ نہیں کر سکیں گے اس کے علاوہ ڈیورنگ پریزنٹیشن یہ دیکھ لیں آپ ڈیورنگ پریزنٹیشن اس میں ایک فیچر ہے کہ سٹوڈنٹ اپنے پاس یعنی جو سٹوڈنٹ ظاہری بات ہے یہ جو آپ پریزنٹیشن لوڈ کر رہے ہیں یہ سٹوڈنٹ کی سکرین پہ آئے گا اور اس وقت اس میں ایک بائٹ ڈیفالٹ ڈیفالٹ آپشن کیا ہے وہ یہ آپشن ہے کہ سٹوڈنٹ اپنی مرضی سے اپنے سکرین کی جو پریزنٹیشن چل رہی ہوگی اس کو فارورڈ یا بیک ورڈ کر سکتا ہے اگر آپ اس آپشن کو بھی روکنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بسکلی اس میں جو آپشن ہے وہ آپ ایک منٹ یہاں پہ پریزنٹیشن لوڈ نہیں ہو رہی ابھی جی یہ بس پریزنٹیشن ابھی لوڈ ہو جائے گی جب یہ پریزنٹیشن لوڈ ہوگی تو آپ کو اس وقت میں دکھاؤں گا کہ یہ پریزنٹیشن جو ہے یہ دیکھیں یہ پریزنٹیشن اگر آپ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ ایک آئیکن آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں کہتا ہے پریونٹ پارٹیسپنٹس فرم موونگ تھو شیئرڈ پریزنٹیشن آن دیر اون جب آپ اس کو ٹک کریں گے اب جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے پاس اب صرف اور صرف جب آپ چاہیں گے تو آپ پریزنٹیشن کو فارورڈ یا بیک ورڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ادر وائس اب سٹوڈنٹ نہیں کر پائے گا ٹھیک ہے اگر یہ بائی ڈی فالٹ اوپن ہوتا ہے یہ اپشن اس لئے آپ کو اس کو جو ہینا وہ کلوز کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ ایک اور اپشن اس میں آپ دیکھیں جو آپ لوگوں کو جو ہینا آپ لوگوں کے جو یہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ٹیمز میں جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ یہاں پہ منیج چینل میں جائیں گے یہ دیکھ لیں ٹیمز کے نیچے آپ کے آئیکن تھری ڈاٹس آتا ہے اور یہاں پہ منیج چینل ہے اور منیج چینل میں جو چیٹنگ کے لیے آپشنز ہیں سیٹ چینل موڈریشن پریفرنسز ایک یہ ہے کہ اینی ون کین پوسٹ میسیجز اینی ون کین پوسٹ میسیجز اس 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 والی آپشن میں کوئی نوٹیفکیشن نہیں آتا اس والی آپشن میں سب میسیج کر سکتے ہیں لیکن نوٹیفکیشن آتا ہے اور اس والی چینل میں صرف آپ لوگ جو ہیں وہ وہ کر سکتے ہیں صرف آپ یعنی ٹیچر جو ہے وہ صرف وہ میسیج کر سکتا ہے باقی اور کوئی نہیں کر سکتا یہ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا آپشن جو ہے نہ وہ اس میں دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے ہیں تو یہ جو کچھ بیسک چیزیں ہیں اس میں تو وہ یہ وہ بیسک چیزیں ہیں اس کے علاوہ اس میں آپ اسائنمنٹس کا بھی آپشن ہے آپ اسائنمنٹس بھی جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس کے ساتھ اس میں بازابطہ طور پہ آپ کلاس وغیرہ کا نام لکھیں گے جو بھی یہ ان میں سے جو بھی آپ سپوز ایک پروگرامنگ ایس ون ہے اگر آپ ان کے لئے کوئی اسائنمنٹ دینا چاہتے ہیں تو اسائنمنٹ وہ سیلیکٹ کریں گے یہ آپ سے بیسکلی کچھ ڈیٹیلز پوچھے گا ٹھیک ہے وہ ٹائم ڈیوریشن وغیرہ وہ سارا کچھ پوچھے گا جب آپ کریٹ کریں گے ٹھیک ہے اسائنمنٹ کوئیز اس کو بس آپ نے گو تھو کرنا ہے وہی ڈیٹس وغیرہ آپ نے دینی ہے کہ کب سٹوڈنٹس وغیرہ کو جو اینڈ ڈیٹ وغیرہ دینی ہے وہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ریسپونس میں آٹومیٹیکلی جب کوئی بھی اس میں ایکٹیوٹی ہوگی تو آپ کو یہاں پہ ایکٹیوٹی میں نوٹیفکیشنز آ جائیں گے تو یہ کچھ میجر چیزیں ہیں جو آپ تک پہنچانی تھی اچھا یہاں پہ ایک اور بات جو ہم بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ کوئی کلاس سپوز آپ کی کلاس آج اس وقت چار بج کے بائیس منٹ ہو چکے ہیں اور آپ کی کلاس تھی آج پانچ بجے چھ بجے سات بجے یا جتنے بھی بجے تھی اور آپ یو آر نوٹ آویلیبل تو ٹیک ڈیٹ کلاس تو سمپل آپ ان چاروں کلاس سپوز آپ کی یہ کلاس تھی اکاونٹنگ کی اور آپ اس کلاس کو کینسل کرنا چاہ رہے ہیں سمپل آپ اس کلاس کے اندر جائیں گے کلاس سٹارٹ نہیں کریں گے آپ نے کوئی کلاس سٹارٹ نہیں کرنی کوئی میٹ ناو نہیں کرنا آپ نے صرف یہاں پہ آ کے چیٹ پوسٹس میں جانا ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے میں بتا دیتا ہوں آپ اس کلاس میں آئیں گے اور پوسٹس میں آئیں گے اور یہاں پہ آپ لکھیں گے ٹوڈیز کلاس کینسل یا آپ نے جو بھی کمینکیٹ کرنا ہی تو یہ جو ہے یہ میسیج سارے سٹوڈنٹس کو جو ہی وہ لاغ ان ہو جائیں گے کلاس میں بشک وہ انٹر نہ ہوں لیکن یہ میسیج ان کے ایکٹیویٹی باکس میں وہ جو ہی اس اس کلاس میں آئیں گے تو یہ ان کو شو ہو جائے گی کہ کلاس کینسل ہو چکی ہے بے کے بے گی توー کلاس میں آئیں گے موسیقی